بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین تمام دوستہ حباب کو آپ کے اپنے چینل دن فومیٹکس میں خوش آمدید کہتے ہیں حباب دن فومیٹکس میں آج ہم پاکستان کی دفاعی اور سرحدوں کی حفاظت کرنے والی آرمی یعنی پاک فوج کے ایک ووڈ اپارٹمنٹ جو کہ سمندری حدود کی حفاظت کرتا ہے یعنی پاک بحریہ اس کی سب سے بڑی عبدوز کے بارے میں آپ حباب کا مطلع کریں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی پاکستانی جو عبدوز ہے وہ پاک بحریہ کے پاس اس وقت موجود ہے اور بھارت پاکستان کی طاقتور عبدوزوں کے مقابلے میں پاکستان کی نسبت بہت بیچھے ہے بھارت کی اخبار ٹائمز آف انڈیا لکھتا ہے کہ بھارت اس وقت پاکستان کے خلاف صرف سات یا آٹھ عبدوزیں تائنات کر سکتا ہے اور اخبار لکھتا ہے کہ اگر بھارت آج جنگ کا آغاز کرے تو مخالف قوتوں کے خلاف تائنات کرنے کے لیے اس کے پاس صرف سات زائد العمر اور روایتی عبدوزیں پاکستان کے خلاف کہر پانیوں میں مقابلے کے لیے موجود ہیں جبکہ پاکستان کے پاس بھارت سے جدید پانچ عبدوزیں ہیں اور پاکستان چین سے مزید آلہ درجہ کی چھے عبدوزیں حاصل کرنے والا ہے بیجن کے پاس سنتالیس ڈیزل الیکٹرک عبدوزیں ہیں اور آٹھ چہری عبدوزیں ہیں بھارت کی تیرہ پرانی ڈیزل الیکٹرک عبدوزوں میں یارہ عبدوزیں بیس سال پرانی ہیں تیرہ میں سے چار روسی ہیں اور چار جرمن ساختہ ہیں بھارتی بحریہ کے پاس ایک جہری عبدوز آئی این ایس چکرہ ہے جسے گزشتہ برس روس سے دس سال کے لیے لیس پر لیا گیا مگر بیندر اقوامی معاہدوں کی وجہ سے یہ عبدوز ایٹمی ہتھیاروں سے لیس نہیں ہے یہ عبدوز تین سو کلومیٹر رینج کی حامل ہے بھارت کا پہلا پہری مقابلہ پاکستان سے ہے جس کے پاس تین فرانسیسی ساختہ آگستہ آبدوز نائنٹی بھی موجود ہیں روایتی آبدوزیں کچھ دن کے بعد سطح پر آکھر آکسیجن حاصل کرتی ہیں لیکن پاکستان کی آگستہ اے آئی پی ائر انڈیپینڈنٹ پروپلین کی حامل ہے جو کئی دن زیرے سمندر رہتی ہے اور اس کی صلاحیتیں کئی گناہ زیادہ ہیں ان چھے اسکارپین آبدوزوں کی لاغت تیس ہزار کروڑ ہے جو سن دو ہزار بارہ سے سترہ کے درمیان بھارتی ہیوہریہ کا حصہ بنے گی پہلی فرانسیسی اسکارپین آبدوز نومبر دو ہزار سولہ کو بھارت کے حوالے کی جائے گی بھارت ایک اور پروجیکٹ پچھتر منصوبوں کے تحت پچاس ہزار کروڑ کی چھے سٹیلت آبدوزیں حاصل کرے گا جس میں سے اسے ایک دہائی کا عرصہ رکھے گا گزشتہ ہفتے آئی این ایس سندھور کشک کی تباہی سے بھارتی بہریہ کی صلاحیتوں کو شدید دھجکہ لگا ہے وزیر دفاع ایک اینتھونی نے ہتھیاروں سے مطالق حفاظتی انتظام اور تمام آپریشنل آبدوزوں پر سٹینڈرڈ آپریٹنگ طریقہ کار کی وسیع پیمانے پر چانچ پرطال کا حکم دیا ہے وزیر نے دھماگے کی تزدیق کرتے ہوئے نصف ہتھیاروں میں ممکنہ آتج ذتی کی وجہ کو بتایا ہے اخبار نے کچھ روز قبل یہ بھی بتایا کہ آپ دوستوں پر ایمیونیشن کو غلط انداز میں ہینڈل کیا جا رہا ہے ناظرین یہ زبریس انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچائی جارہی ہے دنفرمیٹکس چینل سے اگر آپ ایسی اور زبریس انفرمیٹک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی جگہ پہ موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو تباہ کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کر لیجئے تاکہ آپ کو وقتن فوقتن ہماری ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں پاکستانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ آپ دوست سے کروز میزائل بابر تھری کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلق آتیامہ آئی ایس پی آر کے مطابق بابر تھری کروز میزائل کا تجربہ بہیرہ ہند سے کیا گیا جس نے خوشکی میں اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا جدید ٹیکنالوجی سے لیز کروز میزائل بابر تھری چار سو پچاس کلومیٹر تک اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ میزائل زیرے سمندر موبائل پلیٹ فارم سے لانچ کیا گیا تھا بیان میں مزید کہا گیا کہ میزائل بابر تھری کئی قسم کے جنگی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نچلی پرواز کر سکتا ہے کامیاب تجربے پر چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود ڈی جی سٹریٹیجک پلانٹ ڈیویزن لیفٹینٹ مزر جمیل اور دیگر سینئر افسران نے میزائل ٹیس کے تجربے کا مشاہدہ کیا یاد رہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں پاکستان نے زمین اور سمندر میں سات سو کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے والے کروز میزائل بابر ڈو کا بھی کامیاب تجربہ کیا تھا آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ مقامی طور پر تیار کردہ کروز میزائل زمین اور سمندر میں سات سو کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین بھارتی عبدوز جو ہے وہ پچھلے دنوں پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی پاک بہریہ نے بھارتی عبدوز کو ساحلی حدود سے باہر تھکیل دیا پاکستانی بہریہ نے حال ہی میں اپنے طرف سے جاری کردک بیان میں کہا ہے کہ ایک بھارتی عبدوز کو پاکستان کی ساحلی حدود میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ بھارتی عبدوز کو پاکستان کے جنوبی ساحل کے طرف دیکھا گیا تھا پاکستان کی بحریہ کے طرف سے یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب جہوری ہتھیاروں سے مسلح دونوں ہر ایک ممارک کے درمیان گزشتہ چند ماہ سے کشیدگی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے پاکستانی نیوی کے مطابق بھارتی عبدوز کا پتہ چلنے کے بعد اسے پاکستان کے پانیوں میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا پیان میں مزید تفصیلات رام نہیں کی گئیں اور آزادانہ ذرائف سے بھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے پاکستانی بحریہ کا کہنا ہے کہ بھارتی عبدوز کی نومبر کی چودہ تاریخ کو پاکستان کے جنوب ساحل کے طرف دیکھا گیا پاکستان نیوی نے بھارتی عبدوز کی فٹیج اور تصاویر بھی شائع کی ہیں دوسری جانب بھارتی نیوی جو ہے ان کے ترجمان ڈی جی کے شرما کا خبر رسائے دارے رولٹر سے بات کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کی بحریہ کی جو بیان ہے اس کی ہم تردید کرتے ہیں اور یہ سرہ سر چھوٹ پر مبنی ہے ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں آیا جبکہ بھارت نے یہ بھی الزام آیت کیا ہے کہ پاکستان حملہ آور ہے اور اس نے سرحت پار کر کے بھارت میں داہل ہونے یہ کے بعد پاکستان نے وہاں کے انیس بھارتی حلکاروں کو ہلاک بھی کر دیا ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے قریب اڑی سیکٹر میں مشتبہ اسکریت پرسندوں کے جانب سے بھارت کے فوجی حلکاروں پر ہوا اور اس سے کافی زیادہ کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے ان دونوں ممالک کے ترمیان یہ آپ دوست جو ہے پاکستانی یہ جہوری صلاحیت کے حامل میزائل کا تجربہ بھی اس پر کیا گیا ہے اور اس میں یہ کامیاب رہی ہے پاکستان نے پیر کے روز پہلی مرتبہ ایک آپ دوست سے جہوری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت کے حامل کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے پاکستانی میزائلوں سے ہی تیاری کو روایتی حریف بھارت کے خلاف اپنے دفاع کے لیے ضروری قرار دیا جاتا ہے جہوری صلاحیت کے حامل بابر سوئم میزائل اس سے پہلے ہم نے آپ کو بابر ٹو کے بارے میں بتایا تھا یہ بابر ٹری ہے اس کی جو رینج ہے وہ ساڑھے چار سو کلومیٹر ہے اور اسے پہلے ہند میں ایک نامعلوم مقام سے فائر کیا گیا خبر رسائدارے رویٹرز کے مطابق اس کروز میں میزائل کے تجربے سے دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات میں مزید تناو پیدا ہو سکتا ہے سن 1947 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے والے پاکستان اور بھارت کے درمیان اب تک تین جنگیں ہو چکی ہیں جبکہ دونوں ممالک سن 1998 میں جہلی تجربات کے بعد سے میزائلوں کی تیاری اور ترقی میں مصروف دکھائی دیتے ہیں پیر کے روز جاری کردہ پاکستانی فوجی بیان میں کہا گیا کہ پاکستان اس کامیاب میزائل تجربے کو دفاع کے لیے ترکار صلاحیت کو برقرار رکھنے کی پالیسی کے لیے ایک قدم سمجھتا ہے پاکستانی فوجی بیان کے مطابق بابر سوئم مختلف نویت کے ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس میں قابل بھروسہ سیکنڈ سٹرائک کی سہولت بھی موجود ہے یہ بات اہم ہے کہ بابر سوئم زمین سے زمین تک مار کی صلاحیت کے حامل بابر دوئم کا سمندری ورین ہے بابر دوئم کا تجربہ پاکستان نے پچھلے مہینے کیا تھا اور پاکستانی فوجی بیان میں یہ بھی کہا گیا اس میزائل میں نیوگیشن اور گائیڈنس سسٹم کا جدید نظام جو ہے وہ بھی شامل ہے اب اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو عبدوزوں کا معاملہ ہے یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سٹرانگ ہے اور یہ بھی ایک اور اہم چیز ہے وہ کہ چین جو ہے وہ لگاتار پاکستان کو مختلف عبدوزیں جو ہیں وہ گفٹ کر رہا ہے اور کچھ عبدوزیں ہم چائنہ سے خرید رہے ہیں اور یہ جو عبدوزیں پچھلے دن ہم نے چائنہ سے خریدی ہے تو اس چین کی عبدوز کی پاکستان کے سائلی شہر کراچی کی بندرگاہ پر آمد پر جو بھارت ہے اس میں گہری تشویش اور ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں بھارتی میڈیا نے اپنے ملک کی آبی سرحدوں کے قریب چین کی عبدوزوں کی تصاویر جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ چین ہندوستانی بحریہ کی نکلو حرکت کو کنٹرول کر کے بحرہ ہند پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ چین کی عبدوز کروز میزائلوں اور ایٹمی وار ہیڈ سے لیس ہے بھارتی زرائع بلاک کتاب کے مطابق یہ بھارتی بحریہ کے لیے ایک خطرہ شمار ہوتی ہے قابل زکر بات یہ بھی ہے کہ شانگ عبدوز چین کی انتہائی جدید ترین عبدوز ہے جس میں انٹی ریڈار سسٹم نصب ہے اور اسے کئی ماہ تک ایدھن کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک سٹیٹ آف دا آرٹ قسم کی عبدوز ہے جسے اس وقت دنیا کی جدید ترین عبدوزوں میں شمار کیا جاتا ہے ناظرین یہ ایک ایسا کمال قسم کا معاملہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حوالے سے اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ کسی بھی حوالے سے اگر ان دونوں کا اپس میں کوئی تناؤ ہوتا ہے یا دونوں کا اپس میں کوئی بھی ٹکراؤ ہوتا ہے تو پاکستان اس حالت میں ہے اس کنڈیشن میں ہے کہ ایک تو اس کے پاس ایٹومک بوم وغیرہ موجود ہیں اس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں کیمیائی ہتھیار پاکستان کے پاس موجود ہیں جبکہ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے پاس یہ بھی ایک صلاحیت موجود ہے کہ پاکستان کو دنیا کے مختلف مبالک کی سپورٹ بھی حاصل ہے جب کبھی اگر جنگ کی بات آئے تو پاکستان کے پاس ہر وقت بھارت سے جنگ کرنے کے لیے زبردست قسم کی چیزیں موجود ہیں زبردست قسم کے ہتھیار موجود ہیں اور پاکستان کے عوام کو اس حوالے سے پھلکل بھی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہم جب چاہیں بھارت کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ صفحہ حسنی سے مٹا سکتے ہیں اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ موجود ہے اور ایک اور چیز ناظرین وہ بڑی اہم جو ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندے کو اپنا نور عطا فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ پاک کی حضور کے دعا ہے کہ کبھی ایسا موقع نہ ہے کہ ملکوں کے درمیان جنگ چھڑے کیونکہ جنگ سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے تو ایسی اور زبریس انفرومیٹک ویڈیوز کے لیے ناظرین اپنے چینل دے انفرومیٹک کو سبسکرائب کرنا ہرگز ہرگز نہ بھولیے گا اللہ پاک ہم سب کا حامل آسر ہو خدا حافظ